جس دن سے خان صاحب نے مذاکرات کی آفر کی ہے اور ہم شوز کر رہے ہیں میں یہ دیکھ رہی ہوں ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آ رہے ہیں آپ ان سے ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ اعلان مذاکرات کا یا کسی باتچیت کا بعد میں ہوتا ہے اس پر کہیں پہلے سے کوئی عمل درامت یا کہیں کوئی نہ کوئی باتچیت پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جب بھی تصادم ہو یا تصادم جیسی کیفیت ہو یا تناؤ ہو اس میں جب بھی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارا گراؤنڈ ورک کر لیا گیا ہے خان صاحب تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں ایک سال کے طور پہ جنرل عیوب خان نے ایک دفعہ کہا ایک دفعہ انہیں فون کیا ان سے کسی نے کہا کہ ویت نام کا مسئلہ چل رہا تھا تو انہیں فون آیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم مذاکرات آپ کے ہاں کرتے ہیں پاکستان میں تو انہوں نے کسی دوسرے ملک کے سربراہ کو کہا کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے کہ مذاکرات یہاں پہ ہوں تو انہوں نے کہا نہیں تو ہمارے ہاں کیا خرابی ہے تو مذاکرات تھوڑے دن بعد اس سے بالکل چند دن بعد مذاکرات وہاں پہ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر مذاکرات ہونے کے لیے پہلے سے کام چل رہا تھا یہ صرف ایک سائیڈ ٹریک کیا گیا تھا اسی طرح جب اب جو معاملہ یعنی اب سے پہلے اگر آپ چلے جائیں محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال رکھیں ذہن میں وہ جن لوگوں کو سب سے آخر میں پتا چلا تھا وہ بی ایم ایل کیو کا گروہ تھا یعنی جنرل پرویز مشرف اور محترمہ بینظیر بھٹو مذاکرات کر رہے تھے اور آخرے کار ایک دن شیخ رشید صاحب ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب محترمہ بینظیر بھٹو سے جنرل پرویز مشرف مذاکرات کر رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے کنیکشن ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے کافی سا کام کافی سارا کام ہو چکے تھے اسی طرح جب نواز شیف صاحب کا بھی یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ نواز شیف صاحب جیل میں تھے اور اس کے بعد مذاکرات کی کھیل شروع ہو چکی تھی اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں جناب نواز شیف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے بلکل انڈسٹینڈنگ سے گئے تھے باہر اور جب وہ باہر چلے گئے تو بعد میں کوئی ہمیں پتا چلا تھا اور آج کل پتا چل رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور کس نے کیا کہا تھا کس سے کیا بات ہوئی تھی لہٰذا جب مذاکرات کی بات اتنے سیریس لیول پہ آتی ہے کہ جب آپ کو کہا جائے کہ نمائندہ مقرر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ اچھا اب دیکھئے اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن بھی اتنی فارمیڈبل اپوزیشن کہ امران خان جیسی اپوزیشن وہ تو 33 سیٹوں کی اپوزیشن نے عذاب ڈالا ہوا تھا پوری حکومت کو یاد ہے نا آپ کو تو آج وہ سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے اور پھر بھی اپوزیشن میں ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں یہ آؤٹ آف کوئسٹن ہے یہ آپ کا گمان ہے یا آپ کی اطلاعات ہیں اس کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں یہ ممکن نہیں مشکل میں پڑ گیا ہے بیسو تو میں نے اسی لیے آپ کی بات کو آوائیڈ کیا چلیں ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی اور آپ کے ایکسپریشن سے بھی سمجھ گئے اچھا بیو صاحب خاجہ عاصف صاحب نے ایک نیا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے اپریال 2019 میں جنرل فیض کی ان سے ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کے سسر کے گھر میں اور ایکسٹینشن کے وعدے پہ انہیں حکومت کا وعدہ کیا گیا اب کیوں خاجہ عاصف صاحب کی انکشاف کرتا ہے؟ 2019 میں میں کام کرتا تھا ایک جس ادارے کے لیے کام کرتا تھا اس کا اخبار بھی تھا تو چند ملاقاتیں چند صاحبیوں کے ساتھ ہوئی تھی تو ان صاحبیوں سے اس مفروضے پہ بات ہوئی تھی کہ اگر ہم مارچ 2020 میں الیکشن کروائے تو کیا ہوگا؟ اچھا تو مفروضہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو بعد میں 2022 میں آ کے پیچھے ہٹیں وہ لوگ 2019 کے نومبر یا دسمبر میں پیچھے ہٹیں گے اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور اسمبلی ٹوٹنے کے بعد یعنی کوئی وزیراعظم نہیں بند پائے گا اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور اس کے نتیجے میں الیکشن کروائے جائیں گے اور مارچ میں الیکشن ہوں گے اور پی ایم ایل این حکومت میں آئے گی یہ بات 2019 میں تیہ ہو چکی تھی اور 2020 میں یعنی یہ تیہ تھا کہ ان کی حکومت آ جائے گی نواز صاحب باہر تھے اس وقت آپ جو بھی میں تو ایک بالکل مجلس کی جوتیوں پر بیٹھنے والا آدمی ہوں لیکن جو مجلس کے بیچ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں اور ہم جیسے فقیر بھی ان کے کولم چھپے ہوئے ہیں اس میں دن بھی گن کے بتائے گئے ہیں کہ جنابِ علی ذرا سنبھال عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا عمران خان صاحب کو ان کی حکومت کو اس وقت بچایا ایک آفت نے جس کا نام ہے کوویڈ اچھا ہاں ہاں جب کوویڈ آیا مارچ 2020 میں ہی لاکڈ آن ہو گیا جب کوویڈ آ گیا چونکہ یہ بات نومبر سے چلنا شروع ہو گئی تھی کہ اب وہ چیزیں اس طرح یعنی وہ جو بڑی سی مشین ایک محمد مشین جو ہے وہ حرکت میں آ چکی تھی لیکن اس کے اندر کوویڈ نے آ کے رکاوٹ پیدا کرتی تو رکاوٹ جب پیدا ہو گئی تو پھر معاملہ دوسری طرف چل پڑے جی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2020 میں کئی الیکشن ہونے تھے جو وہ الیکشن بھی آگے چلے گئے تو یہ بات جو ہے خاجہ عاصف صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ 2019 میں یہ معاملہ تیہ ہو چکے تھے اچھا دوسری بات آپ کیوں انکشاف کر رہے ہیں نہیں یہ انکشاف اب جو ہے اب شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کہیں مذاکرات شروع نہ ہو چکے اچھا ٹھیک ہے انہیں حالات جو ہے وہ آئینہ آئینے کی طرح دیکھ رہے ہیں حالات سبھی کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جنرل فیض اس وقت اس میں شامل تھے یا اس میں کوئی ملاقاتیں ان کی ہوئی تھی جنرل فیض کو شاید یہ بات پتا تھی اچھا یہ میں شاید کی بات کر رہا ہوں ٹھیک کیونکہ ویلز ویلز اتنے زیادہ متحرک ہو گئے تھے اس وقت کہ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون کس کے ساتھ رہا ہے یہ میں آپ کو ایکزیکٹ دوزار انیس کی بات بتا رہا ہوں ٹھیک اچھا عبیب صاحب آج پی ٹی آئی کے رانماؤں نے یہ اعلان کیا ہے عمر ایوب صاحب ملاقات ہوئی ان کی خان صاحب سے آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پندرہ روز کے اندر گرینڈ آئینس جو ہے وہ اپنا بنا لیا جائے گا کیا اس میں جی یو آئی فی اور جماعت اسلام بھی شامل ہو سکتے ہیں گرینڈ آئینس بنا کے پی ٹی آئی کو اب تک تو کچھ نہیں ملا آپ بھی تک آپ دیکھیں کہ آئینس کی کوششیں جتنی بھی ہوئیں اب چھے مہینے پروری سے لے کے اب تک تقریباً چھے مہینے تو ہو رہے ہیں پانچ مہینے تو اس میں ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کوششیں ہیں مولانا فضل رحمان کے ساتھ الائنس بنانے کی وہ ابھی تک پوری طرح بارہ ور ثابت نہیں ہو سکے اسی طرح جو جماعت اسلامی ہے اس کے ساتھ بھی کوششیں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے تو ان دونوں جماعتوں کے اپنے اپنے تحفظات مولانا فضل رحمان کے بھی اپنے تحفظات ہیں اور مولانا فضل رحمان کے بارے میں پی ٹی آئی کے اپنے تحفظات اب مولانا فضل رحمان ایک بات پہ تو ان کے اندر یکسوئی ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومتی تحاد کا حصہ نہیں مننا لیکن حکومتی تحاد کی کوششیں اتنی بڑی ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ ایک کھانے پہ جناب شباز شیف صاحب نے ہمارے وزیراعظم نے مولانا فضل رحمان کو دعوت پچھوائی تو مولانا فضل رحمان نے معذرت کر لی تو پھر شباز شیف صاحب نے مولانا عصد الرحمان جو مولانا فضل رحمان کے صاحب زادے ہیں ان کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے سٹائل میں غالباً انگلی بھی ہلا رہے ہوں گے فون پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں حکم دیتا ہوں میں تمہارا چچا ہوں تو تم آؤ تو بتیجے نے کہا جناب میں اببہ سے پوچھ کی آؤں گا اور بتیجے نہیں گیا لہٰذا وہاں پہ تو معاملات اتنے سخت ہیں لیکن ان کی جو پی ٹی ای سے توقعات ہیں کچھ پی ٹی ای سے جو توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوپا رہے ابھی تک تو یعنی آپ کو اس آلائنز کا کوئی خاص ابھی تک مستقبل نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے ایک بریک ہم